السلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو حفظ و بان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں میتھی کے پراتو کی ریسپی بہت ہی سوف بہت ہی ملائم اور بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم نے ہری چٹنی کیسے بنائی ہے جو کہ اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے سب سے پہلے میں ایک بول لے لیا ہے اور اس میں میں لے لوں گی آدھا کپ میدہ یہ فلار ہے جسے ہم کیک وغیرہ یا پراتے بناتے ہیں وہ شامل کر لیا ہے ادھا کپ اس میں جائے گا بیسن بیسن سے جو آپ کے یہ میتھی کے پراتے بندے ان کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے اس کو ضرور شامل کیجئے گا ایک کپ بھر کے میں لے رہی ہوں گہو کارٹا یا چکی کارٹا جو کہ روٹی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے آپ کے پراتے بہت سوفٹ بنیں گے اگر آپ چاہیں تو اس ریشو میں رد و بدل کر سکتے ہیں میدے کی کوئی انڈیٹی بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں یہاں لے لی ہے میں نے میتھی ایک گڑھی میں نے میتھی لی تھی چھوٹی والی اور اس کو میں نے دھو کر تھوڑی دیر چھنی میں ڈال دیا تھا جب اس کا پانی نکل گیا تو میں نے اس کو چھوڑی کی مدد سے چوپ کر لیا ہے تاکہ بڑی بڑی پتیاں نہ آئے چھوٹی پتیاں جو ہے وہ مکس ہو جائیں گی پتا نہیں چلیں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے میتھی ڈال دی ہے اور اس کے جو اور تازی میتھی ہوتی اس کے پراتھیں بہت ہی زیادہ خوشبودار بنتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں لے رہی ہوں نبک آدھا ٹی سپون میں نے اس میں لی ہے کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون میں نے اس میں حلدی لی ہے اس سے پراتھوں کا کلر اور فلیور دونوں بہت اچھے ہو جائیں گے آدھا ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے سفید زیرہ اور کورٹر ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اجوائن اجوائن جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے پراتھوں میں اور آپ کے پراتھوں کو زودہ زم بھی بناتی ہے دو ٹی سپون میں نے بھر کے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے آپ اس کے جگہ دیسی کی امکھن بھی ڈال سکتے ہیں مجھے بعد میں خیال آیا تھا کہ ہر دھنیاں میرے پاس تھا تو میں وہ بھی شامل کر لیتی ہوں تو وہ بھی میرے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیے سردیوں میں سبزیاں ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت فریش آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ضرور ڈالیے گا نہ ہو تو نہ ڈالیں اگر آپ مرچے تیز کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچے بھی تھوڑی سی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم آٹے کی طرح جیسے ہم آٹا پراتھوں کا گونتے ہیں ویسے گون لیں گے تھوڑی دیر مکی لگائی ہے تاکہ یہ پراتھا جو ہے وہ بہت اچھا سا نرم سا سوفٹ سا ہو جائے پراتھوں کا آتا ہے میں سخت نہیں رکھتی ہوں بہت سار لوگ رکھتے ہوں گے لیکن مجھے نرم پسند ہے تو آپ اسی طرح کا نرم ڈو بنا لیجئے اوپر میں نے ہلکا سوائل لگا دیا تاکہ اس کے اوپر کوئی پاپڑی وغیرہ نہ جمع اور میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے کچن میں ہی سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا سیٹل ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے پراتھے بنانے شروع کریں گے آپ کسی میں چیز سے ڈھاک کر رکھ دیجئے میں نے بھی ایک پلیٹ سے ڈھاک کر رکھ دیا تھا پندرہ منٹ بعد ہم نے ساٹے کو نکال لیا تھا تھوڑا سا میں نے خوشکہ لے لیا کیونکہ یہ پراتھے جو ہیں ورکنگ سرفس پر چپک جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خوشکہ استعمال کرنا پڑے گا یہاں میں میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں جیسے نوملی آپ روٹی یا پراتھو وغیرہ کے پیڑے بناتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کے پیڑے بن جیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب میں اس کو فول کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے سوفٹ سا نرم سا آٹس کا بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اور ہلکی سی اس میں چھکنا ہٹ بھی ہے اب ہم اس کو خوشکی میں لگا لیں گے تاکہ ہم اس کو بیلیں تو یہ بیلن پہ یا جو ہماری ورکنگ سرفیس ہے اس کو اس پہ چپ کے نہیں اس کے کنارے تھوڑی سے میں نے پتلے کر لیے تھے اور اب میں بیلن کی مدد سے اس کو بیلوں گی آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن بیلن کنوینیٹ آپشن ہے اچھا اب یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے گول روٹی کی طرح بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی اور شیپ بھی دے سکتے ہیں میں کیونکہ پراتھا بنا رہی ہوں تو میں پروپر چکور پراتھے کی طرح اس میں ہلکا سا آئل اندر کی طرف میں نے لگایا ہے ایسا کرنے سے اس کے پراتھے کی لیئرز بہت اچھی بنتی ہیں اور وہ سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں اب اس کو دوبارہ سے ایک بار خوشکا لگایا اور پھر اس کو بیل لیں گے اچھا یہ پراتھے جو ہے نا بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور بہت پتلے بھی باریک بھی نہیں ہوتے اگر آپ اس کو بہت باریک بیلیں گے تو یہ آپ کا جو پراتھا ہے نا یہ کڑک کڑک سا ہو جائے گا تو تھوڑا سا جو نارمل پراتھے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا موٹا بیلا جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے سائز میں بھی تھوڑا چھوٹا رکھا جائے گا دوسری طرف میں نے توا چڑھا لیا تھا اور توا کو گرم کر لیا تھا جب توا گرم ہو جائے تب آپ اس پر یہ پراتھا ڈال دیجئے اور تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سائٹ سے اس کو سکھنے پر آپ اس کو تھوڑا سا گھما گھما کر ایک سائٹ سے سکھ لیجئے اور جب آپ کو احساس ہو کہ یہ ایک طرف سے سکھ گیا ہے تھوڑا سا اٹھا کر دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں تھوڑا سا گھما رہی ہوں اگر آپ کے ہاتھ جلتے ہو تو آپ چمٹے وغیرہ سے کر لیجئے گا اب یہ ایک طرف سے سکھ گیا ہے تو میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر لی آپ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آئے حالکہ بھی میں نے اس پر کوئی گھی وغیرہ نہیں لگایا اب میں اس پر گھی لگا دوں گی آپ چاہیں تو اس پر بٹر بھی لگا دیں بٹر کی خوشبو بہت اچھی آتی ان پراتو میں میتھی کے ساتھ بہت زائقہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو آپ آئل یا گھی جو بھی اپنی مرضی کا آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں سائٹ پلٹ لی ہے اور دوسری سائٹ پر بھی اچھے سے آئل لگا لیا ہے اور اس کو میں ہمارے پراتو میں گھی پسند گئے جاتا ہے تو گھی لگا لیا اور آئل وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو بس سیکھنا مقصد ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا ماشا اللہ کلر آ گیا ہے اور تھوڑا سا گھوماتے ہوئے میں اس کو سیکھ رہی ہوں بہت ہی لا جواب پراتا بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بہت ہی زبردست تھے آپ اسی طرح سے بنائیے گا اور گرم گرم سرف کیجئے گا آپ یقین مانے بہت لا جواب لگتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ہری چھٹنی کا کچھ سامان ہے آدھی گھڑی پودینہ آدھی گھڑی دھنیاں میں نے لے لیا ہے چار سے چھے ہری مرچے لے لی ہیں لیسن کی کلگا لے لی ہیں دیسی لیسن ہو تو چھٹنی بہت اچھے بنتی ہے اور یہ ہے املی کا پلپ یہ پلپ ہے سمجھ لیجئے میں نے املی کو بھگو دیا تھا پہلے آدھے گھنٹے اس کے بعد اس کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد اس میں سے بیچ نکال لیا تھا اس کو گرائنڈ کر دیا تھا یہ وہ پلپ ہے اس کے ساتھ میں نے گرائنڈر میں ان سب چیزوں کو ڈالا تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا صفیہ زیرہ ڈال کے پیس لیا اور شاندار سی ہماری ہری چھٹنی ریڈی ہو گئی بہت جلدی بن جاتی ہے اور آپ اس کو بختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں دیسن کی روٹی کے ساتھ میتھی کے پراتھوں کے ساتھ آلو کے پراتھوں کے ساتھ یہ بہت ہی لا جواب لگتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنے زبردست اور نرم پراتھیں ہمارے بن کے ریڈی ہوئے اور بہت ہی لا جواب اس سے خوشبو آ رہی ہے حالکہ یہ اب اتنے گرم نہیں ہے تھوڑے چھنڈے ہو گئے لیکن تب بھی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو ہری چٹنی اور آئیتے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ریسیپی پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا کومن کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ براتھیں آپ نے بنایا تو کیسے بنے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ